ماتھ بڑھا میری ماتھ تھوری رام پالہ آکرت کنام پورا ندرشت تیری رام واہ گروہ صاحب جی سوامی کو گرہ جوں صدا سوان تجت نہیں نیتا نانک اہ بیدہار پجو ایک مان ہوئے ایک چت سوامی کو گرہ جوں صدا سوان تجت نہیں نیتا نانک اہ بیدہار پجو ایک مان ہوئے ایک چت تیرت برت عردان کر من میں ترے گمانا نانک اہ بیدہار پجو ایک چت نہیں نیتا ایک چت نہیں نیتا جوں کنچر اشنانا نانک اہ بیدہار پجو جوں کنچر اشنانا پرمسنمان جوگ چور شتر تخت دے مالک سروری کائناہ دے سانجے شت گرو تان تانو شری گرو گرن شیب سچے پات شجدی پامن پبتر حضوری اندر صبح ایمان سات سنگی پیاروالے وڈپا گے ہو گرو کی گودچ بیٹھ کے ساتگر سچے پات شجدی پامن بانینال آپ جی جڑے ہو جس پامن سلوک دا پاتھ آپ نے سرون کیتا ہے تان تن گریب نواج ساتگر گرو تیغ بہادر صحیب مارا جی بخشش کردے نے جمعہ پا پچھلے کل سلوک وچے ایک کوکردہ کتے دا صبح جو گرو صحیب نے بخشش کی تاسی منوکھے جیون دے وچے ہے اُدھا اثر اُدھا جکر اپا کل وچاریہ شری اُس تو اگے ایک پکھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے جو منوکھے صبح آدھے نال ملدہ جلدہ ہے بڑا پیارا جکر ہے آو شبدی وچارم کرن تو پہلا گرو بخشی فتح نال سانج پائیے دے ہو اسیش پیار نالا خوائے گرو جی کا کھڑسا وائے گرو جی کی فتح منوکھی صبح جدوں کا دے لالچی ہو جائے نا تاں گرو صحیب نے پھر بھی اے دی طلنا کتے نالی کیتی ہے تے جدوں اے سندوکھی ہو جائے تے پھر بھی اس دی طلنا کتے نالی کیتی ہے کیونکہ کتے وچے دوئی صبح آقا گھوڑن ہوندے نے اس سندوکھی بھی بہت ہوندہ ہے تے جدوں حل کایا ہو جائے پھر مالکنو بھی بھڑ دا ہے تے ساتھ گرو مار آئی دا کبانی چے بچن ہوندہ ہے جون کوکر ہر کایا کوکر میں انس کتے نو کہیں دے ہن جون کوکر ہر کایا تا ویدہ جس جائے لو بھی جنت نہ جانائی پاک پاک سا بکھائے جدا ہل کایا کتا کسی نو پشاندہ نہیں ہے اپنے مالکنو بھی بھڑ دیندہ ایدہ ہی کوش لالچی منوکھ ہے تے سیب سچے پاتشکندے نے پر گرو تیک بہادر سیب ماراج اصل وجہ تسانو رابدی عبادت کرنی شکھا رہینے پر انہ نے ادارن ورتی ہے اگزمپل ورتی ہے کتے دے پی جے عبادت کرنی سکھنی تے کتے کڑوں سکھا ہن کتا کڑا چونکڑا لاؤں دے کتا کڑا سما دنگا لاؤں دے پر ادھے گننو دسیا گرو شہب نے سوامی کو گرہ جونس ہدا سوان تجت نہیں نیتا اپنے مالک دا دار کتا کدے نی شڑ دا جی رکھیا ہوئے پالیا ہوئے نہ ادھا مالکنو شمکا بھی مار دوے کتا مار بھی دوے جا کدے ایدا نہیں کردہ بھی اج مالکنے ماریا تے ہونے دا دارش ہڑ دینا وہ اتھے ریندہ بلے شادہ مرشد رو سگیا کئی دن ہوگے برشد نہ لگا لنا کی تی تا تورے جا رہے سی کسی دے کاروال نو رستے چی ایک مالک کتے نو مار دا بیکھیا ہونے او چھمکا مار رہا سی کتے دے تے کتا او دے پیری کو مریا سی پیرا پیرنو چو مریا سی گا او دے انکا انکو بارنو کٹ رہا سی او کارنو وڑ رہا سی تے پیر بلے شاہ نے مرشد ایس نے اپنے مرشدنو مناؤنو واسطے ایک بڑی تیاری سطر رچی ان شبد ورطیاو کہا لگا مالک دادر کدے نی شھڑ دے پامے سو سو مارن جتے اٹھ بلے آ چال پیر منالا نہیں تے باجی لے جنگے کتے تے انہیں ایوی نال کہتا سارا ساری رات اکدے نا سوندے پامے سو سو کھامن جتے تیتھوں اٹھے او تا تیرے تو بھی اٹھے بلے شاہ نو ایک گل بڑی تم بھی اٹھوں مڑیا اپنے مرشدنو مناؤن تور پیندائے سخاتا کتے نے اصل چاہ بہت پیاری زندگی ہے بہت پیارا جنور ہے جیدی زندگی بڑا بڑا سن تو کھوندہ ہے کتا وفادار ہے گروہ شہب نے اس منوکھنو وفاداری سکھونی دی جاچ دسی ہے بی بان وفادار اے نہیں بی آج ایس دارتے کالکسے اور دارتے ایک بچن خور سنیو بانی چیوی ہے گروہ تیگ بہادر صاحب دائی ہے اُتھے ایک کتے دا ہور پکھ ہے ایک کتا ہوندہ کاروچو پا لے آتے ایک ہوندہ اوارہ تیگ گروہ تیگ بہادر صاحب نے اُس اوارہ کتے ڈا جکر بھی کیتا ہے بانی چیوی ہے دوارہ دوار سوان جو ڈولت سوان منج کتا دوارہ دوار سوان جو ڈولت نیسو درام پجن کی ہے بندے تُو ادھا دردار تے فیر رہے ہیں جو میں اوارہ کتا دردار تے روٹی پا ہزا پھر دائے پر گروہ تیگ بہادر صاحب نے اوہ اوارہ ہوندہ چنگا ایک ادا ہو جا ایک مالک ادا ہو جا تیرے گال پٹا پہ جا تیرے گال چی کچھ نشان نہیں پہ جو بھی تُو کسی دا ہے تُو کسی مالک ادا ہے کبیر صاحب نے تے ایک گال اپنے بڑے موارک مخچوں بڑی پیاری گال لکھئی ہے وہ کہیں دے میں ہاں رابدہ کتا تے میرے گال چونے پائی ہے چھنگلی پٹا پایا انہیں کبیر کوکر رام کو میں رابدہ کتا ہاں موتیا میرو ناؤں میرا نام ہوتی ہے گلے ہمارے جیوری جہیں کھنچے تین جاؤں وہ میرے گال چونے حکم دی سنگلی پائی جہ در حکم کار دا میں ادھر چڑا جانا ہے جہ دہ جہ دہ انہیں چاہوں دا ہے جہ میں جہ میں کھڑا ہوں دا ہے جہ میں جہ میں بٹھا ہوں دا ہے میں ادھا ادھا کری جانا ہے کیونکہ میں ادھا گلام ہاں تی بڑے پیارے شہد بانی چاہوں دا ہے گرو ساہمارہ سچے پاس شکین دینے ہم کوکر تیرے دربار پاؤں کے آگے بدن پسار میرے صاحب میں تیرے دردہ کوکر ہاں بدن پسار کے اپنا آپ لٹا کے لیٹ کے تیرے چرنا میں تیرے جنہیں کتاب مالک نو جدو کار وڑے تو پیار کر دا کئی بڑے پیارا چاہے لیٹ جانداؤ کہ دے مالک میں تیرے دردہ ادھا لیٹ دا ہاں ادھا تیرے دردہ بدن پسار دنا اپنا آپ کھلار دنا تیرے گے میں اینا تنہوں پیار کر دا ایک بڑی پیاری گاتھا ہے تا نو گرو گوبن سنگھ مار آج پرشادہ شاکرے سی تے گرو گوبن سنگھ مار آج نو پرشادہ شکون والے سی بھائی ناندلال جی اونا ویکھیا پی ایک کتا آیا گرو سہیب دے پلانگ تو تھوڑا آجیا دورو کے بیٹھا تے گرو سہیب والا ویکھریا سی مار آج پھڑکا شاکرے سی او کتے دے دماغے چال رہیا سی پی شید جیڑی مالک نے برکی توڑیا گراہی توڑیا اے میرے واس توڑی انہین میں نو پہنواستے تے گرو سہیب مار آج صبح آوکہ برکی توڑ کے تے کتے نو پا دن دیا او برکی کھا کے لے کے تے بار چڑھا گیا اس گالدہ اثر دیکھو سیکھو تھے ہو روی سی پر پاہی ناندلال دے پر بڑا اثر ہویا اس گالدہ اگلا دین ہویا جنہوں گرو گوبن سنگھ مار آج جنہوں پرشادہ شکارے سی نا تو جیڑی جگہ تے کالکتہ بیٹھا سی ہوتھے پاہی ناندلال بے گئے وہ گرو سہیب والا ویکھن لگ پئے تے مار آج تان گرو گوبن سنگھ فڑکا شاگرے سی گے تے سیب سچے پاچھا نے آواز دے کے آکھا کہل لگے ناندلال اگے تکوں پرشادہ تھاڑ فڑا کے تے تھوڑا جا پیچھے کھاڑ جاندہ سی اجا سامنے ہو کے کیوں بہ گیا دو بھی جمین تے بڑے پیاریوں نے شبد کہیوں نے کہا گرو ساتھ گرو سچے پاچھا میں کال دیکھیا ہے کہ کتہ تیرے کل ایک برکی لے کے گیا آبا پر مہاراج میں نو پتا ہے پی تیرے ایک برکی نال تے نو کوئی فرق نہیں پی آونا پر اس کتے دا جنم مرن کٹیا گیا ہوئے گا جنو ساتھ گرو کلوں برکی مل گئی تے مہاراج میں ہی تیرے دردہ کتہیاں کرپا کر کے ایک گراہی میں نو بھی پا دے تا نو گرگوگن سنگھ مہاراج اٹھے پلانگو توں اٹھ کے فٹا فٹ ناندلال نو گالنا لاکے کہل لگے ناندلال جی تُس ہی تے عالم فاضل بندے ہو تو آڈیاں لکھتا نیتا دنیا نو جندگی دیتی ہے تے انہاں نے جدو اپنے بارے لکھیا پائی ناندلال جی او کہنے لگے کم ترین جے سگان گرو گوگن سنگھ ہے گرو گوگن سنگھ میں تیرے دردہ کمارا جا کمجور جا کتہ ہاں تے تا نو گرو گوگن سنگھ مہاراج انہوں لاد لڑاؤں دے پیار کر دے تنی تو میرا پوتے ہیں کہن تو پائی ناندلال ہونانے جو اشارہ دیتا ہے نا گرو مطنو دردہ کروانو واسطے او اے اے بھی جدو گرو گوگن دارتے کچھ دات لینی ہووے نا تے پھر گرو دے دردہ وفادار کوکر بننا پینا ہے جے گرو کو چیز گرو گوگن کی دات پرابط کرنی ہے تے اس طرح دا بن جا گرو نانک شہب جنے آپنے آپنو بھی کوکر کے ہے ایک شابت تُسی بانی چیز سن دے پڑھ دے بھیوں اکثر ہی گرو نانک شہب نے بھی آپنے آپنو رابدہ کتہ آکھے آئے کے جگہ تے جسی پڑھ دےوں بچنا اتے کوکر ہوں بے گانا پاؤں کا اس تانتائیں مہارا سچے پا اچھا میں بیگانے کتیاں مچ فسیا ہے کتہ ہاں پر میں اپنے تانو پاؤں کریں ہاں ہاں روج کہہ رہی ہاں تے اس مالک دا ہو جا اس ویگرو درتے بے جا ساتھ گرو سچے پا شادے بانی چیز بڑے پاکک پائی گرو دا سدہ پاکک بڑا پیارا جکر کھان جا کردہ کہنے ایک وار ایک مالک روٹی کھا رہا سی تاکی دیکھے آپی ایک کتہ ہو دے سامنے بیٹھا ہے تو انہیں کردے مالک نے اپنے ہی بیٹے نو آکھے آپی اینو بار کٹ کنڈا مار دے بار کٹ کے جدو میں روٹی کھان لگدہ میرے سامنے بیجدہ آنکے وہ کندے انہیں ادھا کیتا انہیں کتے نو بار کٹ کے کنڈا لاد لیا وہ کتہ بھویا کے بیٹھا رہا دراجے مورے جیڑا پرشادہ شاکریہ سی آدمی کردہ مالک جدو پرشادہ شاک کے ہاتھ پڑھنی تو کہ باہر نکل دے گیٹ دا درواز جا کھول تو وہی کتہ او دے پیر چو من لگ پیندہ تا پھر وہی مالک کہندہ آیا اوائی دیکھے کاروال نو مو کرکہ کہندہ بی اینو بی روٹی پا دو بھی ایکن پاہی گرداز نے اس چیز نو کیپچر کیتا وہ کہندہ آبتے ہیں جاکے سوار سوان میں نکتا آبتے ہیں جاکے سوان آبتے ہیں جاکے سوار آسا کے بیڈار سوان کہندہ آم تو کرنا کے ٹوکتا ہی ڈار ہیں پر جے او مالک آسال اپنے آس لکھ کے ایک مالک دے درواز جے دے مورے بیٹھا ہے نا تے پاہی گرداز کہندہ پھر ایکنہ کدن انہوں او برکی پہی اندی ہے پر شایدہ پہی اندہ ہے ایک سبر دی جائے سکھائی گروہ تے ایک بہادر صاحب کہندہ سوامی کو گرہ جون صدا سوان اپنا کتا اپنا مالک دا دار نہیں شاڑ دا پر ایوی گل ہے ایوی پکھناڑ ہے اس مالک دے وفادار کتے نوں جدو مالک دا نوں سنگلی پا کے باہر لے کے بھی جاوے نا تو ہور کتے انہوں وے کے بڑے پہن دےنے بڑے پہنک دےنے پر او اس کر کے ہی خوشی منہوں دا ہے پہ کوئی گل نہیں میں اجے مالک دے حکم دے سنگلی چے بجا ہو جا جدو مالک روگ دا ہے او در نوں روگ جاندہ تے پائی گرہ داستان گروہ تے ایک بہادر صاحب کہندے او رات نوں پھر مالک سوندہ تے آپ جاگ جاندہ فیریتی ہو جاندہ تے سون جاندہ آدمی رامنا سوتا ہے تے کتا جاگ رہے وفاداری کر رہے ایک بڑی پیاری گاتھا اور چیتے آگئی ایس اس انمول ساڑی قوم دے بڑے پیارے بدوان ہوئے نے انہ دی زندگی نو پلٹا دین والا بھی کتا ہی سی گا پلاس ٹو چو پڑھ دے سی سکول ٹائم اچھی لیکچر کرنا پاشن کرنا انہ دی ہو بھی بن گئی انہ دا صبح ہو بن گیا چھونک بن گیا بڑی ودیہ تیاری کر کے جدوں بھی کسے فانکشن تے بولنا تے بڑا سونا بولنا کرچن سکول چے پڑھ دے سی اتھے بڑا سونا انہاں گروہ گوبن سنگ مہار آئی دے جیون تے بڑا پیارا لیکچر کیتا سکول دا ایم ڈی سن رہا سی سنن تو بعد پرنسیپال نو کہے لگائے بچے نو میں نو ملا جدو نو او بچے نو ملایا تے او بچے نو پوشد آیا تو کی کرنا ہے پلاس ٹو تو بات کہے لگا جننی کو سٹڈی ہو سکی پڑھائی کرنی کوشش کرنی ہے کوکی کار چاہ جنی زیادہ کوئی عمدنی نہیں ہے پر پھر بھی دیکھاں گا جے بنیاں سوابتیں پڑھائی کرانگا او ایم ڈی کہے لگا پڑھائی جیتنو بارلے ملک کروا دیئے تھے کہ دا پھر دا پڑی چنگے صبح ہونگے میرے چنگے پاگنے میں چنگی سکول چھ پڑھ لانگا کوکی دا پھر کارنو اپنے سارے نا این کری ڈاکومنٹ لے گیتے میری کرے آ جائیں پر انہیں ایک شرط ہے دفتر چھے آفیس چھے کھڑھو تے گا لکیتے ہیں انہیں کہ کام میدہ بھی تینوں اوتھے بھی لیکچری کرنا پائے گا تو ایتھے بھی جنہاچر سکول گا چرینہ لیکچر ایتھے بھی کرنا یہاں تیری ایتھے بھی کوئی سکول دی فیس نہیں لئی جائے گی جنہاچر میں ایتھے ہاں انہیں کہا ٹھیک لیکچر میں کر رہا گا کوئی گل نہیں اچھے شرط والی کی گل ہوگی کہنا شرط اے ہے پی جدوں تو کسے بھی فنکشن تے بولنا ہے پا میں تو اپنے نجی پرسنلی فنکشن تے بولنا ہے سکول ٹائم فنکشن تے بولنا ہے کسے جگہ تے بھی تو بولنا ہے اتھے تنوں عیصہ مسیدی گل کرنی پائے گی انہیں کہا ٹھیک ہے میں کر دیا کرانگا منہوں کی اتراج ہے پر انہیں کہا چلے ٹھیک ہے تو ہاں گل ماند ہے پھر کال نوں ڈاکومنٹ لے کے بری کرے آجے جدوں ہر ہے اسے ایک پروار چو سکے جدوں کال ڈاکومنٹ لے کے ادھے کرے گئے نا اوہ دے دروازے دے مورے کتا بجھاو یا سی گا اوہ کتا انہوں اندر نہ جان دے پہیں جا دے ایسے سمول نے اپنے بیوچوں اپنے سکول والی جڑی روٹی رکھی سی گی اوہ انہوں پا دتی تو اوہ نے کھا دی نا اوہ پہنکی جائے جدوں پہنک رہا سی تا اوہ جڑا اوہ دا مالک کتے دا مالک ایم ڈی جڑا سی گا اوہ باہ رہا ہوں دا ہے کتے دے پہنکن دی واس سنن تے اوہ کہہ لگا پھر تو اندر آ جاندہ بے کے کہہ لگا پھر اندر کے میں آجندہ پھر تیرا کتا تا میں اندر نہیں آنے دے رہا کہہ بڑا پہ رہا ہے میں تو روٹی بھی انہوں پائی ہے تے انہیں کھا دی نہیں اگو نے آکھا میرا وفاداریا انہوں میں پا لے آئے انہیں صرف میرے کوڑویں کھانی کسی ہور کوڑ نہیں کھاندہ ہے یہ میرا سیانہ پا لے آہویا جنور ہے اینی گالوں نے کہی ہے ایسے سمول دے مانوے چوسے ویلے کھاڑایا بھی تیرے ناڑوں تے کتا چنگا ہوئے اپنے مالک دا کھا کے مالک دی وفاداری تاں کر رہے ہیں تو گرنانک دے کھا کے گرنانک نالی تو کھا کر لگے تو کیوں ادا کر دے او تھو مڑ گیا دروازیہ چوہی مڑ گیا نہیں جانا میں انہیں بار پڑھائی کرنا ہے نا میں تیرے دین رکھے لیکچر کرنا ہے ایک بندے دی زندگیوں نے ایسی پلٹا دیتی ہے دنیا سے کوم دا بڑا بڑا ویدوان بنیا پر پلٹا دین والا کون سی ایک کتا گروت ایک بہادر صاحب کے سچے پاچھا اس سکھا رہے ہیں ادہ دار شڑنا نہیں جنہی مرجی مصیبت آجائے مشکل بن جائے اوکھا سماوکھی کڑی آجائے وہ گروت دار نہیں شڑنا بڑے بڑے لوگ نے نکیاں نکیاں گلانتے گرونا بھی نراجگی کر لیں دے بھی ایسی گردارے نہیں جایا کرنا ایسی پاٹھ نہیں کریا کرنا خودہ کوچھ نہیں جانا ان کوئی فرق نہیں پینا تسی ایک شبد پڑھ دیو نا بانی بیچوں بوتا کہیے بوتا ہوئے جہاں ایک بجنے پڑھ دیو وڈا نہ ہو وے کاٹ نہ جائے پی تو آدے انو وڈیاؤں دے نار انہیں وڈا نہیں ہو جانا تسی نام ہی وڈیاؤں ہو گئے تس انہیں کاٹ نہیں جانا وہ جدہ دا ہے امیدہ رہے گا ادھے تے کوئی فرق نہیں پینا بڑا پیارا نرندر سنکھ پور ہونے جکر کر دیو دیا وہ کہہ دے ایک اور تنہوں سمجھاؤں دیا انہیں آکھا کہہ لگا تو مالک انہوں آکھیں میں چھٹ دیاں گی انہیں آکھا انہوں کوئی فرق نہیں پینا پر تیرا رہنا ککھ نہیں تیرے پلک اککھ نہیں رہنا انہوں فرق کوئی نہیں پینا مالک دا درنی شدیدہ ساتھ گروہ پر اچھا سمجھاؤں دے انہیں کہنے لگے ادھا وائے گروہ نو تے آ ایک ادھا اس پر میشر دے دردہ ایک ایسا وفادار ہو جا ایسا انسان ہو جا پی اس وائے گروہ درشہ ڈنانی کنی مشکلتے مسئیبت بن جائے پھر نال سمجھاؤں دے ادھا دی عبادت کار اپی اس عبادت وچہ ہنکار نہ ہوئے نہیں تا ہندہ ایسایا بندہ عبادت تھوڑی کر دیا دا سدہ جا دی ہے سیوہ تھوڑی مانگن بہتا ریت نہ پاوے کہتو پہتا سیوہ ککھ نہیں ہے پر مانگ جا دایا بول وڈایا تیر تھا برت ار دان کر کوئی تیر تھا تے بھی جا رہے ہیں اپنے ترم دے کرمن بہن واسطے برت بھی رکھ رہے ہیں دان بھی کر رہے ہیں پر تیر تھے جا کے برت کرم کر کے دان کر کے بھی من میں ترہ گمان من چک گمان ہے کہ میں دانی بڑا بڈا میں تیر تھا تے بڑا جاندہ بڑا تیر تھے ویکھیا جی میں جڑے اکثر لوگ کیا کر دے ہوں دے میں تیر تھے بڑے ویکھے نے سچ کر کے انہیں ویکھئی نے درشن نہیں کی رہے درشن کارن وچتے ویکھن چے فرق ہے جنہیں درشن کریا ہوئے اوہ ہنکار نہیں کردہ جنہیں ویکھیا ہوئے اوہ دے مطلب انہیں میلائی ویکھیا ہودہ تے گرمت کہیں دے جا تیر تھا برت تیر تھا تے بھی جامیں دان بھی کریں پن بھی کریں تے اس تو ود ہنکار کریں ایرہ بڑنا لاتے کدھے میلی نہیں کھا سکتی چیز تے جی ایدنا بندہ کاروی ریا کئی سمالا کے کئی پیسے لاک کے ملو ٹکٹ کر آئی ہو ویٹ رہے ہیں دی تے دور جا کے کنیا کو ماری دے کول جا کے بندہ تیر تھنا کے آ کے تے وڑ کے گمان کریں بھی انہ دان کارایاں ہوتھے تے مار آئے سچے پاچھے کہیں دے پھر تیرہ انہا سمامی کڑیا انہا پیشا بھی لایا تے جے اس تو بعد ہنکاری پیدا ہو گیا تے پھر تیری تیرت نونا دا فار ادایاں جدہاں ہاتھی دا نونایاں نانک نیفڑ جات تے جن کنچر اشنان کنچر میج ہاتھی دا اشنان انہوں ہاتھی دا اشنان کیتاں دا ہے ہاتھی کئی کئی کنٹے پانی چے وڑے آریندہ تے جدہوں باہر ہوندہ ہے او مٹی پر کے سونڈ تے بار لیندہ سوا ہوتے بار لیندہ پہلاں وہ پانی چے وڑ کے کئی کئی سونڈ پر پر اپنے ہوتے سوٹی گندا پانی دے میں چنگی ترہاں صاف ہو جاناں پہ جدہوں باہر ہوندہ ہے پر کے مٹی دی سونڈ ہوتے پانی دے پہی گردار ہم جکر کیتایاں کلبی ایسے ترہی جدہوں منخی شبہ ہنگکاری ہو جائے تے پھر ایدان دی کرم کر دے تیرتے جانا اتیاس کا ستھان درشن کرن جانا باڑی بات نہیں ہے ہر سکھنو جانا چاہی دے پر اتھے جاکے وہ انکار کرے میں انہی سیوہ کیتی سی ہوتے انہا دان کیتا ہے مسکین جی ہونک بڑی پیاری بات لکھی اور کہتے میں کری حجور صاحب سیگا اتھے کہتے میں سماپتی ہوئی دوان دیتے ایک آدمی دریاں چک چک کو ویکھ رہا سی تکے دے میں سوچے شاید دریاں کٹھیاں کر لگا ہوئے گا پر دریاں کٹھیاں بھی نہیں سی کر رہا دری دے ہر نکر چک چک کے ایک پاس سے تو ساریاں ویکھ رہا سی کہتے میں پچھ لیا پائشت اسی کی کر دے کچھ گواچا ہے کچھ لب رہے جا ہو دے ہوں کدھاں نہیں گواچا تے کوش نہیں گا میرے پتا جی ہونی اتھے آئے سی گے انہاں نے اتھے کوئی دان کیتا تھے سنیاں انہاں دے ناں جی کوئی نیم پلیٹ لگی کوئی سیل لگی ہوئی ہے میں بیکھریاں کٹھے کہ لگیا پڑا ہو کھو میں لب رہا سی کر دے میں اس گلوں بڑا حیران ہویا بھی بندے نے رب گرو کریا کے گرو نو لبنہ سی بندہ اپنے نا لب رہا بندہ لب رہا بھی ساڑے وڈیاں نے جڑا دان کیتا ہے نا او دان لبنہ سی ہون دا ایستہیاں میرے ورگن رپیانی دان کرنا جی کہ تے کار دیتا تے ہون چون دا ابھی بار نیم پلیٹ لگی ہوئے میرے نان دی پتھر لگا ہونا چاہیدہ بھی یہ بندے نے انہی سیوا کرائی پکھے نو میرے سا ہونا کئی ور گردوارے پکھا چڑھا دے بندہ اوتے نا لکھ لیندہ پاہ دے بھی تھلے لمحے پہنوالے آبی جی تو جیڑے پکھے تھلے پہ آئے پکھا گردوارے دانی ساڑھائی یہیں دیتا ہے جہینہ جن دے تو گردوارے پکھا نہیں لگنا ہنکار ہے مطلب ساڑھا اوتھے نال کھونا دسنہ مطلب ہندہ بھی اسی کیتایا اسی کر رہے ہیں یہاں گروہ شاہد جنہیں اپنے جیون کالوچ بڑا لمحہ سماسنگرش کیتایا پر کسے گروہ شاہد جنہیں اے دعویٰ کتے نہیں کیتا کسے سیکھ نہیں کیتا مہاراج انا سما مہاراج میں سیوہ کر لی تا دھدر دی گروہ شاہد نے ایک یا بھی مہاراج جنہیں سیوہ لئی ہے شکر ہے کہی اتنا دے ہوں دے دو چار سال گردوارے دی سیوہ کر کے تے کہنائیں بڑی سیوہ کیتی ہے جی بڑی کیتی ہے ایک جکر بڑا پیارا کر لگا ساڑے ویچتے انہا گرسکھا چکنہا فرق سیگا ستارہ سو تیتی دا سماسی امر سر سیب دے کول دیوان سجیا اس سارا ایریا جنگلات ایریا ہوندہ سیگا ترن شریقال تک سیب دے کول ستارہ سو تیتی دے بچہ سرکار نے جکریہ خانے شکھانوں ایک آفر کیتی ہے کوکی شکھان دا بڑا نقصان کیتا سی جکریہ خان جکریہ خانوں پتا سے بھی ہوندہ شکھان میں چھڑنا نہیں ہے گا میں نو مار دینا ہے تو انہاں پہلا ہی طریقہ لبیا بھی انہاں کوئی جگیر دما کوئی بادشاہی دما کوئی اودا دے دما سرکائے در بارے تاں کی اے میرے ادین رین گے تے میری گال مندے رین گے انہاں میں بچیا رہاں گا انہاں ایک جگیر پہ جی جگیر میز کی نوابی پہ جی نوابی دا مطلب ہوندہ یا ادھے بچے ایک کوئی ایک چوڑا سی ایک جوڑا سی ایک دستار سی کمر قصہ سی کوئی شمایہ سی تھاڑا چپا کے پہ جی ہے اے تھے پانچ پیارے شنگ صاحب جی بیٹھے سی انہاں چو پائی منی سنگے پائی دربارہ سنگ جی بیٹھے سی کے بڑے سیانے سوجوان گور سکھ بیٹھے انہاں سوچا بھی آپاں سرکار دی یہ نوابی نہیں لینی تو پھر سیانے سکھا نے سلا کی تھی بھی جے کنڈا پیارے میں چے بچ جائے نا تے اوڑے نال نفرت نہیں کری کوئی کنڈا ہی کنڈے نو کڑ دا ہے جے پیار چے کنڈا بچ جائے تے کنڈے نال ہی کنڈا کڑ دیا جاندہ ہے تے آپاں کیوں نہ ہوئے اس چیزے نو کنڈے نو کنڈے نو کڑ دا لینے برت لینے کہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں پر اون نوابی ہونے لینے کوئی تیار نہیں سی ہویا پھر نوابکڑا بنے ہونے سکھ کوم دا نواب باننا سی پورا تو نوابی کوئی لینے تیار نہیں سی اخیر پنجا پہ آرہیاں نے سارے سنگاں نے سلا مشورہ کیتا بینٹیاں کریاں کوئی منیاں نہیں اخیر پنجا پہ آرہیاں نے ایک پکھا چالرے سنگتنوں سے ایک جڑا سی گا انہوں واج ماری نوجوان سی گا فیضل پردہ رینوارا سی گا فیضل پرلہ اور دے بچ سی گا اتنا کپور شنگھ سی گا انہوں واج ماری کوئی صدیہ جوان سی ہو کہہ لگے کپور شنگھ تینوں خال سا حکم کردہ پھر نوابی تینوں تی جائے گی نواب تینوں بننا پہے گا انہیں پنجا پہ آرہیاں گے ہاتھ جوڑ کے اکھے گل بینٹی تسی جے حکم کر رہے ہو تو میں پنجا پیارنا حکم نہیں موڑاں گا پر میری ایک بینٹی ہے خال سا جی انہوں نے کہا دسو انہوں نے کہا پہلی گال میری بینٹی اے ہے پہ جیڑیاں سیواماں میں پہلا کر رہے آسی میتھوں کھویاں نہ جان میں کوڑیاں دی لیدھ ساف کرندی سیوہ کردہ میتھوں سیوہ نہ کھوئی جائے میں سنگتنوں پکھا بھی چلندی سیوہ کردہ میتھوں او سیوہ نہ کھوئی جائے میں سنگتان دے جوڑے چاڑندی سیوہ کردہ میتھوں او سیوہ نہ کھوئی جائے تجے میری بینٹیاں پروان ہاتے میں حاجر ہاں نوابی تینوں دی پر شرط اے پی اے نوابی اے سرکار والوں میڑیا ہویا چوڑا منو پنیا پیاریاں دے چرنا نال شواکے پنایا جائے گروہ کے سکھ نے بینتی کری پنیا سنگاں نے بینتی مان کے ادھائیں کیتا پر سچ کر کے ہے کتے وی نواب کپور سنگ جندگی دا بہت وڈا شنگرش لڑ دا رہا بڑے کلوک آ رہے بائی بائی سریر اتے ڈھونگے فاتٹوں دے رہے سارا سارا کھوڑا کھونہ پی جاندہ رہا جانگدے مدانوچ پر کتے انہیں اپنی کسے اتران دی ہوں میں نہیں وکھائی پی میں ہونے انہی سیوا کر لی بیک ہو میں تھے جکھم کنے آگے میں تھے کنے فاتٹ آگے پی میں ہونے بڑی وڈی کا لنا کالتی او تے پھر بھی آخری ساہاں تے کہندہ سی گروہ گوبن سنگھ مہاراج میرے کو جنہی کو تو سیوا لئی میری انہی کو پروان کر لی مار میتھوں بڑیاں گلتیاں ہوئی سیوا کر دیاں وہ آخری ساہاں تے بھی سی پاہمے کی بڑے جکھم بہت سارے فاتٹ سریر بچ رہے کئی اوہ دی جڑی جڑا انتم سما ہویا نا اوہ کسے جانگدے مدانو اندر گولی ایسی وجہ سی پی اوہ گولی سریر دے کسے حصے اندر جادہ رنگ گئی پر نکلی نا تے بہتا ہے اوہ دوں انہی کڑا کوئی ٹریٹمنٹ سی پر سکیننگ کر لینی پی کتھ ایک گولی پئی یہ سریر دے کسی سیوے چھ اوہ باروں جکھم ساب کر کے سینجتہ تے گولی اندرے رہ گئی اوہ دا جہر اوہ سریر چھ پھیل گیا تے نواب کپور شنگ ستارہ سو بونجات قریبن اردے قریب قریب جڑایا گروک جڑا جھو دایا اوہ اکال چلانا کر جاندہ پر اوہ دی زندگی بچے کدے بھی ایس گلدہ جکر نہیں سکی میں بڑی وڈی شیوہ کی تھی پر گروہ سانوے گل سمجھون دینے پی پون دان جنا مرجی کر ترم کرم کر پر ہنکار نہ کر تیرا ہنکار ایدان دا ہو جائے گا جو میں ہاتھی دا شنان ہو گئے ساتھ گروہ سیب کیڑا تیرت برت اردان کر دان کرن تو مرنانی پر دان کرنا کیڑا ہے ماغ مجنس سنگ سا دھوا توڑی کر اشنان ہر کا نام تے آئے سون سبنا نو کر دان یہ دان کرنا ہے تے گروہ سچے پاس نے جو سمجھایا اس گل نو سمجھن دی کوشش کریے وچار کر دیا ہنیا پلان دی کھما بلاو فتح وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح